کشمیر پر حملہ ہو تو وزیر اعظم کہتے ہیں میں کیا کروں خائد عوام کا دور ہوتا تو اخوائے متحدہ میں کیا سے کیا کرا دیتے جیالِ قائد کی حویلی جلسے میں گھنگرج کہا کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے آپ کہیں ہزار سال لڑنا ہے تو لڑیں گے آپ حکم کریں کل اند ہو تو اند کروائیں گے کسی کی ڈکٹیشن نہیں مانیں گے آپ حکم کریں کہ کل جنگ کرو ہم سب تیار ہیں جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اب ہم کی ڈکٹیشن کو مانیں گے کسی اور کا ڈکٹیشن کو نہیں مانیں گے ہم تو ڈیلی کا ڈکٹیشن بالکل ہی نہیں مانتے ہیں اُدبرِ عزت کے ساتھ ہم اسلامباد کی ڈکٹیشن بھی نہیں مانتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کشمیر کے سوہان موسم کا مزہ لینے جا رہی ہیں فردوس آشخ آوان کہتی ہیں اوپوزیشن نے جو دعو پیج لڑانے تھے لڑا چکی اور موں کے بل گر گئی اب اپنے حواظ بحال کرنے میں مصروف ہے دونوں جماعتوں کو سمجھ آگئی ہے کہ حکومت مدت پوری کرے گی سندھ حکومت کا ایڈمنسٹیٹر کراچی کی تبدیلی کا فیصلہ بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کو نئی ذمہ داریاں سوپی جائیں گی خورم شیر زمان کی تنقید کہا بلاول بھٹو خود ایڈمنسٹیٹر لگ جائیں تو بھی کام نہیں کریں گے مرتضی وحاب کیا بلاول زرداری کو بھی اگر ایڈمنسٹیٹر کراچی بنا جائے نا تو یہ کام نہیں کریں گے ان کی جو خون کی رکھ ہے نا اس کے اندر ڈیلیوری نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے یہ وہ سیاسی جماعت ہیں جس نے تیرہ سال کے اندر سوپے سندھ کو تباہ کر دیا ہے میں فضر کے بعد ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے علاقی میں بات کرنے کی بات کی تھی لیکن ابھی میں ان سے اٹھا ہی تھا ان سے بات کرنے کے لیے اور قریب جیئے تھا تو اتنے میں انہوں نے چاکو ان کی جیم میں تھا وہ نکالا ایک دم سے پھر ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے ان کو پکڑ لیا کراچی میں ممتاز عالمدین مفتی تقی عثمانی پر چاکو سے حملے کی کوشش مفتی تقی عثمانی محفوظ رہے ایک شخص نماز فجر کے بعد دارالعلوم کورنگی میں مفتی صاحب سے ملنے آیا اور جیب سے چاکو نکال لیا گارڈز نے اس شخص کو بروقت پکڑ لیا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا مفتی تقی عثمانی کو فون خیریت دریاف کی کوہارٹ میں پولیس کا خفیہ اطلاع پر آپریشن ہتھیاروں کا انٹرنیشنل سمگلر فضل الرحمان گریفتار اسلحے سے بھرا ٹرک پکڑا گیا کلیشن کو فسطول ہزاروں کارتوس شامل اور پاکستان کا انگلینڈ میں پہلا امتحان کارڈیف میں پہلا ونڈے شام پانچ بجے شروع ہوگا ہارس سوہل ہیمسٹرنگ انجری کے بائی سیریز سے باہر کرکیٹر سعود شکیل ڈیبیو کریں گے پاکستان کے لیے اچھا موقع انگلش ٹیم نئے کھلاڑی میدان میں ہتارے گی پاکستان نے آخری بار انگلینڈ میں ونڈے سیریز انیس سو چہتر میں جیتی تھی